اسلام علیکم کیا لہب سب کا الحمدلہ ہم بلکل ٹھیک ہے ابھی یہ صبح کا وقت میں ابھی ابھی نماز پڑھ کے اٹھئی تو یہ دیکھئے ہمارے گھر کا ویو صبح کے وقت کا منظر یہ دیکھئے اور یہ ہے میرے بچے اٹھ کے بیٹھ گئے سلام کرو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تو یہ دیکھئے فرنس یہ ہے ہمارے گھر کا جو فجر کے بعد کا وقت ہوتا صبح صبح کا سب لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور اتنی خاموشی رہتی گلی میں ماشاءاللہ اتنا سکون رہتا دیکھئے بلکل محولت خاموشی میں ہے اور بچے بھی اڑ گئے تھے سکول کی تیاری چل رہی تھی تو تھوڑا سا میں باہر کا بھی بھی ہو آپ کو بتا دی میرے گھر کا تو چلیے اب چلتے ہیں کچن میں یہ دیکھئے میں چڑھا دی چلے پر چائی اور یہ ہمارا دودھ بھی گرم ہو گیا الحمدللہ یہ پورا کام ہمارا ہی ہو گیا ابھی میں اس کے بعد بناوں گی بچوں کے لیے ناشتہ تو یہ ہماری چائی ریڈی ہو گئی اس کو اچھے سے اور پکنے دیوں گی پکنے کے بعد اس کا کلر چنچونے کے بعد اس کو چھان کے میں رکھوں گی سائیڈ میں اس کے بعد بناوں گی کھڑی دال پیاس کی پتی دال کے بناوں گی یہ دیکھئے ہماری چائی ہو گئی ریڈی تو اب میں پینے لگی تھی تھوڑی سی چائی ناشتے کے ناشتے صبح صبح جب فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد میں چائی پھیلوں گی یہ دیکھئے میرے طبیعت خراب تھی تو میں زیادہ دوائیں کھانے سے میرے فیس پر پیمپلز دیکھئی آپ مجھے دوائی بلکل نہیں بنتی میں کھانے کے بعد یہ پیمپلز ہو جاتے میرے فیس پر اب میں ناشتے میں بنا رہی ہوں میں آپ کو بولی تھی پہلے ہی پیاس کی پتی جو ہماری ہری پیاس ہوتی ہے یہ دیکھئے میں کٹ کے اس وچے سے بھگا کے دھوکے رکھ لی تھی اور پھر بھی میں تھوڑا پانی دھویں دال کے رکھی تھی یہ دیکھئے ہمارا گرم ہو گیا تھا تیل تیل گرم ہونے کے بعد میں یہ پیاس کی پتی دال کے اس وچے سے فرائی کر لوں گی ساری کے ساری اس میں دال دوں گی ڈال کے اچھے سے فرائی کر لوں گی پرائی ہونے کے بعد میں اس میں دالوں گی تھوڑی سی ہری مٹشی کٹ کر کے ایک میں سے آدھا دھا کر کے دالوں گی جیسے بیچ میں سے چیرہ لگا کے دالتے ہیں ایسا ہمیں ہری مٹشی بھی اس میں دالوں گی اس کو اچھے سے فرائی کروں گی کرنے کے بعد پھر میں اس میں سوڑے سے مصالے اٹ کروں گی یہ دیکھئے فرінٹس ہماری پیاس کی پتی اچھے سے فرائی ہو گئی اور میں اس میں دالوں گی بولنے کی حجاب سے باہر میں وہ جو بولی تھی ہری مرچی میں کٹ کر کے دالوں گی اس میں آن ریڈی کٹ ہے اور میں پورے انگریڈنس نہیں دیکھائی کیونکہ صبح کا وقت تھا بچوں کے سکول کا ٹائم تھا تو تھوڑا ایسا ہی ویڈیو شوٹ کریم میں جو جو بھی دالی وہ ساتھ ڈائریکلی بتا دالی تو یہ دیکھیں ہماری پیاز اچھے سے رڈ ہو رہی بلکل سکانہ نہیں ہے اس کو ایسا ہی سٹیچ پر ہمارے کو دال دینا ہے ہری مرچی یہ دیکھیں میں ایسا کٹ کر کے دالی ہری مرچی ڈالنے کے پاس اچھے سے بھن لوں گی ہری مرچی کو بھی تھوڑا سا ہری مرچی کا کچھا پند ختم ہونے تک اچھے سے بھننے کے بعد میں یہ دیکھیں اس کے بعد دال دیں گے میں اس میں ادرکلیسن حلدی اور لال مرچی اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کے بعد دالیں گی تھوڑا سا نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالی آپ بھی میرے حساب سے دال دیں نمک اس میں دالنے کے بعد اس میں زیادہ کچھ بھی نہیں سی فری مرچی ادرکلیسن نمک پی جاتا بس اس کے بعد میں ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مصال اچھے سے مل گئے ہمارے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں پھر میں مصور کی دال جو بھی گا کے رکھی تھی دھوکے اس کو پھر سے پانی سے دھوکے پھر اس میں میں دال دوں گی یہ دیکھیں ہمارا مصال اچھے سے سو گیا مکس ہو گیا تو یہ مصور کی دال کا جو پانی ہے میں اچھے سے نہیں تھار دی یہ دیکھیں میں مصور کی دال دال دوں گی دالنے کے بعد اس کو اپ دام پہ رکھ دوں گی پانی دالوں گے اچھا سے ایک ہلاس سے کچھ کم پانی دال کے پکنے کے لئے کیونکہ ہم دیمیات پر بھی رکھ سکتے لیکن ابھی ٹائم بلکل کم تھا تو میں اس لیے فٹا فٹ بنا رہی تھی اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ تو سبح ناشٹر میں روٹی ہوتی تھوڑا چارات کا کھانا ہوتا وہ ہوتا لیکن ابھی میرے پاس بلکل وقت نہیں تھا روٹی کا بھی ویڈیو بنانے کا تو میں اس لیے بھی یہ ویڈیو بنا دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں پانی ڈال دی ڈال کے پھر اس کو لگا دوں گی ڈھکن تو الحمدللہ ماشید زبردست بنی تھی اور یہ جھٹ پٹ والی ریسپی آپ تو جانتے ہیں میں جھٹ پٹ والی ریسپی بتاتی ہوں تو یہ میرے یہ ریسپی ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے آپ نہ بلکل گل نہ بلکل کچھی ہے الحمدللہ نارمل جیسا ہم چاہتے ڈال بیسی ہی ہے اور پیاس کی پتی بھی زبردست پک گئی اور ہری میرشی بھی آپ دیکھ سکتے بلکل ہری میرشی کا بھی کلر چینج ہو گیا ماشااللہ بچے بھی بہت زیادہ خوشی سے مدلب صبح صبح ناشتر میں الحمدللہ کھا گیا اور لگا ٹی فین بھی پیک ہو گیا تھا یہ دیکھئے بلکل ایسی ہی ہونا ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا میں اس کو ابھی ڈرائی کر لوں گی اس کے بعد پھر میں یہاں پر تھوڑی سی میرے پاس موڈی رکھی بھی تھی تو یہ مولی آپ کے بھائی جنگ کے لیے میں اس کو اچھے سے دھوک ساف کر کے دھوکے کٹ کر کے رکھ لی گی مولی کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے فنسحل اس کو دھوکے پانی اس سے سکا کے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہوتا اور یہ جیسے گولڈن براؤن جراؤں دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو اس میں ڈال دینا ہے نمک تیل ابھی نہیں دالنا ہے بلکل بھی نمک دالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھونیں گے بھونے کے بعد اس میں دالیں گے تیل تیل دالنے کے بعد اس میں سیف مرچی جائے گی نہ ہلدی نہ ایڈرگلیسن کچھ نہیں سیف نمک اور مرچ کا یہ زبردست رہتی مولی ہے سیف روٹی کے ساتھ زبردست دیکھتی ہے الحمدللہ اس کا جو اس کا ٹیسٹ رہتا جو کڑوا بن رہتا وہ بھی بلکل دور ہو جاتا اور حلدی ایڈرگلیسن کی ایٹم اس میں دالیں گے میں تو ہمیشہ ایسے ہی فرائی کرتی ہوں سیف نمک اور میٹس سے الحمدللہ وہ ختم بھی ہو جاتے جندی بچنے کی امیدی نہیں رہتی بہت زبردست مزیدار بنتی ہے اگر چاہے تو اب اس کے ریسپی میں پیاز، تماتا اور پورے مسالے بھی ایڈ کر سکتے لیکن میرے پاس مولی ایسے ہی فرائی ہوتی ہے اور مزیدار بنتی ہے زبردست رہتی بچے بھی کھاتے اور میرے ہزبین بھی شخص سے کھاتے اور میں بھی اور کھانا بھی چاہیے یہ ویڈیٹیبل بہت زیادہ پائدے مند ہوتی ہے تو ہفتے میں ایک بار تو کھانا ضرور ہی یہ دیکھئے میری مولی کا ویو الحمدللہ بہت ٹیسٹی بنی تھی ہے اور آپ کو کئیسی دیکھیں ضرور کومنٹس کر کے بتانا اگر میرے چینل میرے ویڈیو ساپ کو اچھے لگ رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو اچھے لگ کرو شیئر کرو اگر میرے چینل میں کوئی نگلتی ہے تو پلیز مجھے سیجیشن دو اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پھر اچھے سے ویڈیو ساپ کے سامنے بیش کروں گی نئے نئے ویڈاکس تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی تھا چلیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا